بلاری نگر کے ورشت شاعر مشتاق حسین مشتاق کی مرتیو کے اپراند پرکاشت ان کی کتاب کا ویموچن کارکرم نگر کے برجردن بینک چھول میں کیا گیا مکھیاتی تھی ورشت شاعر شکیر احمد سابری نے کہا کہ مشتاق صاحب نے اردو عدب کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اپنے جیون میں بڑی سنکھا میں انہوں نے بلاری میں آل انجیا تک کے مشاعروں کا آئیو جن کیا 28 جون 2021 کو وہ ہم سے جدا ہو گئے لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی کہا کہ مشتاق حسین کی کتاب ان کی مرتیو کے دو دن بعد شپ کر آئی اس کا ہم سب کو دکھ رہے گا کارکرم کے آئے اوجک شکشہ و جاکٹر راکیش شفیق نے کہا کہ مشتاق صاحب کا اردو عدب و مشاعروں میں یوگدان کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو عدب کے خدمت کے ساتھ ساتھ قرانتی کے علق جلانے کے لیے بھی غزلے لکھی مزدوروں اور بنکروں کی انہوں نے جی جان سے سیوہ کی ان کی سمسیاؤں کے لیے سنگھرش کیا آج میں ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کے کیے گئے کاریں ہمیشہ یاد کیا جائیں گے کارکرم کا سنچالن محمد عاصف کمال ایڈوکیٹ نے کیا پاپا کو کافی دوکھ ہوا اس بات کا کہ مشتاک صاحب کی کتاب آنے سے پہلے دوسری کتاب ہو چیز انہوں نے شاید انسو کی ذکر کیا تھا یہ پرسو میری پاپا سے بات دی میں نے وہ دیرہ دونے اس بات انہوں نے کہا کہ یار میں نے ان سے کہا پاپا مشتاک صاحب کلے گئے گیڑکی مار کے روئے بولے یار ان کی کتاب لے اور ان کا بڑا خواب تھا کہ میری کتاب چھتا حالانکہ یہ کتاب راکیل جی کی بدولہ اور ان کے کافی مدد کی وجہ سے ان کتاب ان کی چھت سکتی کمل ہو پائے دوسری بھی آجاتی تو شاید کچھ باور انہیں سکون ملتا دوسری عوض میں میں نے دو پتلے ان کی شان میں کہنے کی کوشش کی اپنے دبان میں کہ مظلوم کی آہوں کی طرف مظلوم کی آہوں کی طرح طرف دار تھا مشتاک احساس ہے محبت کا پرستار تھا مشتاک شیروں میں وفا دل میں محبت کی تمنہ یہ سچ ہے کی صاحب ایک کردار تھا مشتاک اور دوسرا مطلع ہے کہ پیغام وفا جس کا تھا انوان زندگی یہ ان کی زندگی کے شیر ہے پیغام وفا جس کا تھا انوان زندگی دنیا میں اپنا وقت گزارا چلا گیا شیر و سخن کی محفلے اس کے ہی دم سے تھی افسوس ہے سساتی ہمارا چلا گیا افسوس ہے سساتی ہمارا چلا گیا ان کی غزل کے آپ کے سامنے پڑھوں کہ ضرم کیا ہے بتا دیجئے شوق سے پھر سجا دیجئے تم کو کس نے یہ حق دے دیا خونے انشاء وہاں دیجئے بہت پشند آتی تھی لوگوں کو برحال کافی بگتہ ہیں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں ایک شیر خاص کر مستاق بھائی سے متعلق پڑھوں گا یہ ضرورت مند تھے پر ہاتھ پھیلایا نہیں دھوپ تھی سر پر کڑی پر فول مرجھایا نہیں سلام جہاں تک جتنے ان پہلوں کا ذکر ان کو لے کر یہاں ہوا ہے کہیں نہ کہیں ان تمام ان کی زندگی کے ان تمام پہلوں کو میں نے خود اپنی آپ سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کا مجھا شرح حاضل ہے کہ میں نے بھی ان جیسی ہستی کا مشاہدہ کیا جہاں تک ان کے نام کا تعلق ہے صرف نام ہی سے منصوب کرتے ہوئے انہی کے نام کو استعمال کرتے ہوئے میں دو لائی نہ کہوں گا کہ مشتاق کے مشتاق کو مشتاق کہیں گے اور مشتاق کے مشتاق ہیں مشتاق رہیں گے مجھے 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 شاہدانی